اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ این دوست زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ٹیکنیکل زیشان دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسنگ اور مزہدار ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کے پاس ورڈ پریس کی ویب سائیڈ ہے تو اس کی اوپر کیسے میں ایس ایس ایل کا جو سیٹیفیکیٹ ہے وہ فری میں جو لگانا ہے تو کیسے اس کو سکیور کرنا ہے سائیڈ کو ٹھیک ہے بہت ہی سمپل سا پراسس ہے آہ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل ٹیکنیکل زیشان نہیں سبسکراب کیا تو جلی جلی سے میرے چینل یہ دیکھیں سکرین کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیکنیکل زیشان کا چینل اس کو ریڈ کرر کا بٹن نظر آ رہا ہے سبسکراب کے اوپر کلک کر کے سبسکراب کر لیں ساتھ ہی بیل کے آئیکن ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن اصل کر لیں فور اس کوئر ہے سکوئر ہے ٹھیک ہے یہ سائز جو ہے اس کا طالب بند ہے یہ طالب میں نے کیسے بند کیا اس اس ایل سی فری میں میں نے کیسے اصل کیا یہاں سے یہ ایک ویب سائٹ ہے اس اس ایل فور فری ڈاٹ کوم آپ نے ادھر آپ نے کہہ کرنا یہاں پہ ڈومین اپنی لکھنی ہے فور بلوگر فور زیرو ڈاٹ کوم یہاں پہ دیکھیں کریٹ فری اس اس ایل کے اوپر کلک کر لینا ہے جب آپ کریٹ فری اس ایل کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ اس طرح کا آپشن کھولے گا ٹھیک ہے آپ نے مینویل ویریفکیشن کے اوپر یہاں پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ مینویل ویریفکیشن ڈومین یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا پینل آپ کے سامنے کھل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے آتا ہوں میں تو یہ فائل ایک اور یہ فائل دو آپ دونوں نے یہ فائل ڈاونلوڈ کر لینا ہے اور اب آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے ڈومین کے پینل میں چلے جانا ہے یہ پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈومین کے پینل کے اوپر آئیں ہوسٹنگ کے تو یہاں پہ فائل منیجر کا آپشن ہوگا آپ نے اس کو اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ سارا کا پینل آپ کے سامنے کھول جائے گا ٹھیک ہے جب یہ پینل کھولے گا تو سمپل آپ نے ایسا فولڈر یہاں پہ کریئٹ کر لینا ہے یہاں پہ نیو فولڈر کے اوپر جانا ہے کہاں پہ جا کے جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں public żadal کے اوپر جانا ہے جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہاں پہ فولڈر ایک بنانا ہے ٹھیک ہے کیا فولڈر بنانا ہے ڈیش ڈاٹ ڈاٹ لکھنا ہے اور ڈیش ڈیش کے این ناؤن لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کہا کرنا ہے فولڈر کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ فولڈر جو ہے اس ترح کا بان جائے گا اگر نہیں نظر آرہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ ہیڈن جو فائل ہے یہاں پہ شو کر دینی ہیڈن فائل اور سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے جب شو کریں گے تو آپ کو یہ فولڈر جو ہے شو ہو جائے گا پھر اس فولڈر کو آپ نے کھولنا ہے کھولنے کے بعد ایک فولڈر اس کے اندر کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کھولنے کے بعد یہاں پہ دوبارہ چلے جانا ہے فولڈر کریٹ کرنا ہے کون سا وہ کہہ رہا ہے کہ کریٹ کریں یہاں پہ دوسرا ایک می چیلنج ایک می چالنج یہاں پہ اس کو کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کریئٹ فولڈر کر لیں یہ فولڈر آپ کا کریئٹ ہو چکا میرا ریڈی کریئٹ ہے پھر اس فولڈر کو آپ نے کھولنا ہے جیسی فولڈر کھولیں گے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہ والی جو دو فائل جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں یہ نیچے آ رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ان کو آپ نے یہاں پہ اس پینل کے اندر جو ہے اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اپلوڈ کے اوپر کلک کروگے تو یہ پینل اس طرح کھولے گا اٹھائیں گے یہ فائلیں اور ایک فائل ڈالی اور یہ دوسری فائل ڈال دی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے فائلیں ڈال دی ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد آپ سمپل کیا کرنا ہے اس کو بیک کے اوپر کلک کر لینا ہے جب آپ کو بیک کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں two day کی date کے اوپر یہ دونوں فائلیں آ چکی ہیں آپ نے بیک کے اوپر چلے جانا ہے اور سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ویریفائیڈ کر لے گی اور دوبارہ اس کو اوپر بھی کلک کریں گے تو یہ بھی دیکھیں دونوں کاؤنٹ ویریفائیڈ ہو چکے اب آپ کو نیکس پرسز بتاتا ہوں کہہ کرنا ہے پرسز نیکس کا یہ ہے کہ آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ download ssl certificate کو اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ایک نیا پیج آ جائے گا ٹھیک ہے جب یہ نیا پیج آئے گا تو آپ کو سمپل تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ آپ کا جو جرنیٹ جرنیٹ کر رہا ہے سی 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 سیٹیفکیٹ سکیورلی ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کر لیجی گا آپ تو دوستو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو certificate ہے وہ جرنیٹ اس نے کر دیا ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا اب next process کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ panel کے اوپر چلے جا رہا ہے panel کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ ssl کا option آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک tsl کا option آ رہا ہے ssl status کا option آ رہا ہے آپ میں سے دونوں میں سے ایک میں سے چیک کرتے ہیں کس میں سے certificate ہوگا یہاں پہ ہم ssl tsl کے status کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں اگر یہ والا panel ہے تو ہم اس کو کھول لیں گے اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم اس والے کو کھول لیں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہی panel ہوگا میں نے کلک کر دیا اس کے اوپر تو دوستو وہ والا option نہیں تھا آپ نے simple کا کرنا ہے کس کے اوپر کلک کرنا ہے ssl and tsl کے اوپر میں نے یہاں پہ کلک کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ install کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے manage and install کے اوپر آپ کلک کروگے یہاں پہ میں نے کلک کر دیا ہے کیا option کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کیز نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے simple کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے domain ہوگی for example یہاں پہ جو بھی domain ہوئی آپ کی for example blogger for zero ہے تو آپ نے یہاں پہ click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ certificate CRT ہوگا آپ کے پاس وہ آپ سیدھا کہاں سے اصل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں certificate یہاں پہ اس کو control a کریں گے control c کریں گے کرنے کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے اس کے اوپر آ جانا ہے ٹھیک ہے certificate کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ paste کا دینا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ private کی کا option ہوگا یہاں پہ private کی یہ ہے control a کرنا ہے control c کرنا ہے اور یہ جو private کی ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ paste کا لینا ہے اب certificate authority ٹھیک ہے یہ والا آپ نے copy کرنا یہ دیکھ سکتے ہیں c a bundle control a کریں گے control c کریں گے domain select کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ وہ بھی paste کا دینا ہے sorry control ہے اور control بھی paste کرنے کے بعد install کی اوپر کلک کر لینا ہے آپ نے جب آپ کا یہ install ہو جائے گا اس domain کے ساتھ یہ دے سکتے ہیں یہاں پہ encrypt ہو گیا یہاں پہ یہ domain بھی لگ گئی تو اس طرح کا آپ کے پاس یہ certificate install ہو جائے گا تو ہونے کے بعد یہاں پہ install certificate کو اوپر کلک کرنا ہے جب آپ install certificate کو اوپر کلک کریں گے میرا already installed ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میرا جو certificate ہے یہ installed ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں update certificate اور یہ چیزیں ساری ہیں تو اس طرح کا آپ کا certificate install ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں side آپ کی یہاں پہ اس طرح کی square ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ certificate کا simple سا process ہے میں آپ کو side کو اوپر کلک کر کے بتا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری side کا طالب بند ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر یہ طالب بند نہ ہو تو simple آپ نے کہہ کرنا ہے ایک اور چھوٹا سا process بتا دیتا ہوں یہ یہ سارا install ہونے کے بعد یہاں سے ٹھیک ہے یہ install ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے چھوٹا سا کام کیا کرنا ہے دوبارہ آپ نے back پہ چلے جانا ہے home کی اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سارا کچھ copy کرنا ہے تو آپ کا جو side ہے وہ square ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے چلے جانا ہے یہاں پہ file manager کی اوپر جیسے میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے file manager کی اوپر جاؤ گے تو simple سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک folder بنا لینا ہے کونسا folder بنانا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو simple یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے ایک file یہاں پہ آپ نے folder بنا لینا ہے کدھر میں public htl اوپر جاؤ گے اور یہاں پہ folder بنا لینا ہے ٹھیک ہے کونسا folder یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ folder ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ht a access ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کا folder بنایا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہاں پہ جانے کے بعد یہاں پہ new folder کے اوپر آپ click کرو گے تو یہ والا folder بنا لینا ہے بنانے کے بعد create folder کر لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا folder بن جائے تو simple آپ نے اس folder کو یہاں سے سرچ کرنا ہے یہ دیکھیں سرچ کریں گے تو یہ folder آپ کے سامنے آ جائے گا تھوڑا سا میں ویٹ کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ folder بندہ ہوا ہے file horse کے لیے بھی بن گیا اور اس کے لیے بھی بن گیا تو جب آپ سرچ کریں گے تو یہ folder آپ کے سامنے یوں اس طرح کھل جائے گا آپ نے simple اس folder کو edit کرنا ہے edit کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے کھل جائے گا فولڈر ٹھیک ہے سیمپل سا ایڈٹ کرنا ہے تھوڑا سا کھلنے دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیکس پروسس کیا کرنا ہے آپ نے تو یہ اگر آف ہوا تو آپ نے اس کو آن کر لینا ہے ری روڈ ری ری رائٹ انجن کو ٹھیک ہے سیمپل سا یہ پریس ہے کرنے کے بعد آپ نے سیو یہاں پہ چینج کے اوپر کلک کرنا ہے چینج کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھے سیڈ میری آ جائے گی میں نے اس کو یہاں پہ سیمپل سا ری فریش کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تعلیٰ میرا پہلے کا لگا ہوا تھا لیکن یہ سارا پراسس ہے یہ اب تعلیٰ باندھ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کنیکشن اس سکیور سیمپل سا یہ کرنا ہے آپ کی سیڈ سکیور ہو جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانڑی ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے ساتھ بیل کا ایکن کو پر کلک کر کے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن لازمی آپ حاصل کر لیں ٹھیک ہے فرینڈز صحیح ہے فرینڈ اس کے علاوہ یہ میری ویب سائٹ ہے اس کو پر آپ وقتن فوقتن ویڈزٹ کرتے رہ کریں کیونکہ اس کو پر میں ارننگ کی اور ٹیکنیکل ریلیٹیڈ ویڈیو چڑھاتا رہتا ہوں اور دوسرا یہ ساتھ میں میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں ٹیکنیکل زشان اور اگر اس ویڈیو کے بارے میں کسی قسم پرشانی ہوتی ہے ایس ایس ایل فری کی کریشن میں تو آپ کمنٹس میں کمنٹس کر سکتے ہیں you can کمنٹس on کمنٹس box i will جو ہے آہ کمپلیٹلی گائیڈ ڈیو ٹھیک ہے میں مکمل طور کے آپ کے اوپر آپ کو اس کو نا اس ایس 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 ایل سی کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ دعوم میں یاد رکھے گا